اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے انڈا پیاز کی یہ ریسپی بہت زیادہ آسان ہے اور آپ پر دکھنے میں لگ رہی ہے کہ یہ کتنی مزیدار ہے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ادھا کپ گھی کو گرم کر لیں گے پھر اس میں ادھا چیک چمچ، سفیت، زیرہ، تین کٹی ہوئی ہری میٹ شامل کر کے تیس سیکنڈ تک پکا لیں گے پھر اس میں شامل کریں گے ایک کٹا ہوا ٹاماٹر اور ٹاماٹر کو ایک منٹ تک پکائیں گے تاکہ ٹاماٹر ہلکا سا سوپٹ ہو جائے ریسپی بہت زیادہ آسان اور مزیدار ہے اگر آپ کو ریسپی پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ایک منٹ ٹاماٹر کو پکانے کے بعد پھر ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کلو کٹی ہوئی پیاز پیاز کو بہت اچھے سے تمام چیزوں کے ساتھ مکس کریں گے پھر اس میں شامل کریں گے ایک چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ سرک میٹ پاودر آدھا چاہ کا چمچ موٹی کٹی لال میٹ ایک چوتھائی چاہ کا چمچ حلدی پاودر آدھا چاہ کا چمچ ادھرا کلسن پاودر بہت سادہ سے مسالے ہیں یہ ان کے ساتھ ہی بہت مزید کی یہ ریسپی بن کر تیار ہوگی تمام چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کریں گے اور پیاز کو پکائیں گے ہم دو منٹ کے لیے تاکہ پیاز 50% تک کک ہو جائیں جب کچھ بھی بنانے کا دل نہ ہو تو یہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور یہ کھانے میں اتنی ہی زیادہ مزیدار ہے کہ چکن بیف کو بھی پیچھے چھوڑ دے دو منٹ پیاز کو پکانے کے بعد چار انڈے لی ہیں میں نے تھوڑا سا ہر دھنیا ڈال کے اس کو پھینٹ لیں گے بہت اچھے سے پھر اس کو پیاز کے اوپر ڈال دیں گے جب انڈے ہلکے ہلکے سے پک جائیں گے تو پھر ہم نے آہستہ آہستہ سے چمچ ہی لانا ہے تاکہ پیاز نیچے سے جل نہ جائیں یہ ساری کوکنگ ہم نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر کرنی ہے تھوڑا سا ہر دھنیا میں نے یہ ڈال دیا تھا اوپر اب ہم نے اس کو مسلسل ہی لاتے ہوئے پکانا ہے جب تک انڈے مکمل طور پر پک نہیں جاتے اگر آپ کو ریسپی پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پہ آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈے مکمل طور پر پک چکی ہیں اور یہ دکھنے میں کتنے ہی مزدار لگ رہے ہیں ابھی ہم شامل کریں گے کچھ اور مسالے جس سے انڈے پیاز کا جو یہ سالن ہے بہت زیادہ مزے کا ہو جائے گا تو اس سٹیج پہ ہم فلیم کو بلکل بند کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا کرمسالہ پاورڈر تھوڑا سا ڈالیں گے کالی مچوں کا پاورڈر اور ہم ڈالیں گے اس کے اوپر موٹا کٹا ہوا خوشک دھنیا جو بہت اچھی خوشبو اور فلیور دے گا ہری میر جیٹ کریں گے کٹی ہوئی اور ساتھی شامل کر دیں گے سابس دھنیا تو آج کی ریسپی تیار ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں